اوزباللہ امن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ازادار جلالپور یوٹیوب چینل رمضان کا پہلا روزہ ختم ہوا اور درس کے سلسلے سے ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان میں بچوں کی تربیت اور ہمارے آج کی میمان ہے جو فائضہ باز سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضی صاحب قبلہ قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع رمضان میں بچوں کی تربیت پر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کرام کے علم میں اضافہ فرمائیں لا حول ولا قوة اللہ بللہ علی لازیم اضافہ فقط سبحانہو تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی لازینا من قبلکم لعلکم تتکون آج میں لائف ازاداری چینل جلال پور کی جانب سے اپنے اہل وطن کے مومنین کو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں اور یہ چینل بڑی مہنت و زحمت و مشکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اہل بیعت کے پیغام کو نشر کر رہا ہے اللہ اسے جزائے خیر دے گا جو کوئی بھی دنیا میں اہل بیعت ادہار کے پیغام کو نشر کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اسے جزائے خیر دیتا ہے آج میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے یہ ماہ رحمتوں والا مہینہ ہے فضیلتوں والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس ماہ میں انسان کی بخشش ہوتی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان بخشا جاتا ہے یا یوں کہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ سونا تصویر کا ثواب رکھتا ہے سانسیں عبادت کا ثواب رکھتی ہے ماہ مبارک ہے رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ اس طرح سے روزہ رہیں کہ ہمارا پورا جسم روزے سے ہو سبھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہو ہمارا کان بھی روزے سے ہو ہماری زبان بھی روزے سے ہو کیوں کیونکہ ہم جب روزہ رکھیں گے تو ہمیں ہر عزو ہمارا روزے سے ہو وہ چیزیں ہم نہ سنیں جو سننا جائز نہیں ہے ہم وہ چیزیں نہ دیکھیں جو دیکھنا جائز نہیں ہے ہم وہ چیزیں نہ کھائیں جس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ ماہ مبارکہ رمضان میں سبھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ پورا جسم ہمارا روزے سے ہو جب ہمارا پورا جسم روزے سے ہوگا تو یہ حقیقی معنوں میں روزہ کہلائے گا ہمیں کیا چاہئے جب ہم روزہ رکھیں گے بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے تو ہمیں قیامت کی بھوک و پیاس کا احساس ہوگا دوسری بات یہ کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے پیاس کیا چیز ہوتی ہے تو ہم ان کا اسی ذریعے سے ان کا خیال رکھیں گے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں جو پیاسے رہتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماہ مبارکہ رمضان میں لوگوں کو افطار کرایا کرو جب تم افطار کراو گے تو یہ افطار کرانا روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے لہذا افطار کراو جب افطار کراو گے تو جانتے ہیں اللہ تمہیں اے غلام آزاد کرنے کا عجرتہ کرے گا اور سابقہ گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے فہن صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس قدرت نہیں ہے وہ کیا کرے ہمارے پاس تو چیزیں نہیں ہیں افطار کے لئے کہ ہم لوگوں کو افطار کرائیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ساری بہت ساری چیزیں ہوں افطار کے لئے بلکہ تم اگر کچھ نہیں ہے تو ایک خجور سے افطار کرا کہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو تم ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو پانی پلا کے اور ایک خجور کھلا کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ یہ عجر حاصل کرو یہ ثواب حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ تم ثواب سے محروم ہو جاؤ ہاں اگر قدرت رکھتے ہو تو زیادہ سے زیادہ کھلاو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کراؤ اور آج کل تو کرونا کی وجہ سے افطار نہیں ہو سکتا مسجدیں آباد نہیں ہیں اللہ سے دعا کریں کہ جل سے جل ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں اور آئندہ سال انشاءاللہ جس شان و شوقت کے ساتھ مسجدیں آباد ہوتی تھی افطاری کا پروگرام ہوتا تھا انشاءاللہ آئندہ ہو اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں مہینے سے فائدہ اٹھائیں اس مہینے میں غریبوں کی مدد کریں ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیموں کا خیال کیا کرو یتیموں پہ مہربان ہوا کرو جب تم یتیموں کے ساتھ مہربانی کروگے تو محشر میں اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا تو اگر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کروگے تو اللہ تمہارے حساب و کتاب میں تخفیب کر دے گا لہذا یتیموں کا خیال کرنا نہائے ضروری ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوزف سے بچ جائیں تو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیطان کے قدموں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں شیطان نہیں نکل سکتا تو ہم میں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ نے ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور شیطان کے قدموں میں زنجیر ڈال دیا ہے تو اللہ سے دعا کریں پروردگار جو تُو نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے ہیں اس دروازے کو مت بند کرنا اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اسے مت کھولنا اور شیطان تو ہمارے اوپر مسلط نہ ہونے دینا یہ ماہ مبارک رمضان گناہوں کا کفارہ ہے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مناجات بخشش کرنا چاہیے دوسروں کے ہم مزاج پرسی کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں تو ہمیں ساری نیکیہ کرنی پڑیں گی اور اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا گیا تو آئندہ نہیں بخشا جائے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے جنت حاصل ہو جائے جہنم سے ہم دور ہو جائیں اور اپنے بچوں کو تربیت کریں اس ماہ مبارک رمضان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ انہیں روزہ رکھو ضروری نہیں ہے کہ پورے دن کا روزہ رکھے ایک گھنٹے کا روزہ رکھے دو گھنٹے کا روزہ رکھے چار گھنٹے کا روزہ رکھے ضروری نہیں پورے دن کا روزہ رکھے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹے کا روزہ رکھو تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور جب بچہ بچپن میں جس چیز کی تربیت ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی وہ چیز فراموش نہیں کرتا ہے وہ چیز کبھی بھولتا نہیں ہے اور جب یہ بارہ سال کا بچہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اسے پورے روزے رکھنے کی رغبت دلائیں پورا روزہ رکھائیں تاکہ حد بھلوک تک پہنچتے پہنچتے یہ اس لائق ہو جائے کہ ہمیشہ روزہ رکھیں اور اگر بچپن میں تربیت اچھی نہیں ہوگی تو بوڑھے بھی ہو جائیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے لہذا تربیت کرنا بہت ضروری ہے تھوڑا سا قرآن پڑھائیں بچوں کو لیکن پڑھائیں دو گھنٹے کا روزہ رکھائیں لیکن رکھائیں کیوں اس سے تربیت ہوتی ہے بچہ جب بڑا ہو جائے گا اور عادت پر جائے گی روزہ رکھنے کی تو بالغ ہونے کے بعد کبھی روزہ فراموش نہیں کرے گا اور آخری بات عرض کر کے آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس ماہ میں سب سے بہترین آمال کون سا آمال ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آمال اس ماہ مبارک رمضان میں ہے کہ انسان محرمات سے بچ جائے گناہ سے بچ جائے جب ہم محرمات نہیں کریں گے تو ہم ہم ہمارا درجہ بلند ہوگا ہماری مشکلاتیں حل ہو جائیں گی اور ہمیں چاہیے کہ ہم محرمات سے پرہیس کریں اور جو واجبات ہیں اس پر عمل کریں ماہ مبارک رمضان میں اپنے بچوں کی دربیت کریں اپنے گھر والوں کی دربیت کریں مومنین کو اچھی باتیں بتائیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی